اسلام علیکم نمستے سسریع کال کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے میں وعدے کی مطابق اپنی دوسری ویڈیو میں دوسری سچی کہانی لے کر آ گئی ہوں اگر آپ نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور اگر آپ میرے چینل پر سرچ کریں گے تو آپ کو میری پہلی ویڈیو بھی مل جائے گی جس میں ایک الگ سے کہانی تھی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ رات میں یہ ویڈیوز بناوں اور اس کے بعد اسے اپلوڈ کروں کیونکہ دن میں کافی آوازیں ہوتی ہیں شورو ہول ہوتا ہے تو ڈسٹربنس رہتی ہے اس لئے میں رات کا انتخاب کرتی ہوں اور آپ بلیف کریں گے کہ یہ کہانی جب میں نے سنی اور میں نے سوچا میں آج اس کہانی کو سناؤں گی تو باہر ابھی سے بلیاں رو رہی ہیں اور بلیاں لڑنے جیسی آوازیں آ رہی ہیں تو خیر اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن کہانی تھوڑی سی ایسی ہے جسے سن کے واقعی میں مجھے بھی ڈر لگا تھا تو ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا یہ کہانی جنہوں نے مجھے سنائی ہے انہوں نے تو سنائی تھی سے میں نے تھوڑا کہانی کے انداز میں بنایا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا تو ہم کہانی شروع کرتے ہیں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے ایک بزرگ ہستی تھی ان کا آستانہ تھا تو وہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیسز آتے تھے تو یہ خاتون جنہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی ہے یہ اس وقت وہاں پر موجود تھی اور وہ وٹنس تھی اس واقعے کی جو ہوا ہے اور اس زمانے میں شاید یہ لوگوں کی زبان پر بھی تھا اس واقعے کا چرچہ بھی بہت ہوا تھا تو وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے یہ واقعہ اس طرح بتایا کہ دو دوست ہوتے تھے بڑی گہری دوستی تھی کافی پرانے ساتھی تھے بچپن سے ساتھ تھے اسی طرح بڑے ہو گئے اچھی شکل صورت کے تھے تعلیم میں بھی اچھے تھے اپنے اپنے بزنس بھی بہت اچھے چلا رہے تھے ویل آف تھے ان کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں مطلب وہ دونوں ایک طرح سے یتیم ہی تھے اپنی سٹرگل کر کے انہوں نے ایک معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا تھا اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے لیکن دونوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی ایک دن کافی رات کو وہ کسی دعوت سے گھر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے روڈ کے کنارے دیکھا کہ ایک گاڑی خراب کھڑیوی ہے اور دو لڑکیاں کھڑیوی ہیں جو لگ رہا تھا کہ کسی ہیلپ کی منتظر ہیں انہیں مدد چاہیے ان دونوں نے اخلاقی تقاضی یہی تھا کہ خواتین تھیں رات ہو رہی تھی ان دونوں نے گاڑی روکی قریب گئے پوچھا کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ گاڑی اچانک سے بند ہو گئی ان دونوں نے چیک کیا پر ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تو انہوں نے کہا آپ ایک کام کر سکتی ہیں آپ ہم بھی ٹرسٹ کریں ہم آپ کو لفت دے دیتے ہیں آپ نے جہاں تک جانا ہے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے گاڑی آپ صبح کسی میکینک کو بھیج کے بنوا لی جائے گا وہ دونوں نے ایک دوسری کی طرف ان لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور اگری کر لیا اور آکے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں وہ دونوں کافی خوبصورت لڑکیاں تھیں اور بہت اچھے لباس سے لگ رہا تھا کہ بہت اچھی اور پڑی لکھی فیملی کو بیلونگ کرتی ہوں گی خیر راستہ تھوڑا سا طویل تھا انٹروڈکشن ہوا بات چیت ہوئی سلام دعا ہوئی اور اس طرح انہوں نے ان کو ان کے گھر تک ڈراب کر دیا گھر پہ ڈراب کرنے کے بعد وہ دونوں دوستوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں بھی شادی شدہ نہیں تھیں پھر اسی طرح ان کی کہیں پہ اتفاقاً ایک دو دفعہ اور ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات پسندید کی میں بدل گئی اور ان لوگوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح دونوں دوستوں نے ان دونوں وہ بھی دونوں فرینڈز تھیں لڑکیاں ان دونوں سے شادی کر لی شادی کے بعد ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی جس طرح ایک نارمل ہزبن ان وائف کی زندگی ہوتی ہے اس طرح یہ لوگ گزار رہے تھے وہ لڑکیاں بہت سگڑ تھیں بہت اچھے سے گھر چلا رہی تھیں کھانا پکانے سے لے کے سارے کام گھر کے بہت اچھے سے کر لیتی تھیں اور بہت خوش اخلاق اور خوش گفتار اور بہت اچھی عادتوں کی لڑکیاں تھی اسی طرح تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھا ایک رات کو دونوں دوست کیونکہ الگ الگ رہتے تھے پر دونوں کے ساتھ سیم چیزیں ہوئی ہیں جو میں ایک کی زبانی بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایک رات ایک کی بیوی نے آ کر کہا کہ سنو اگر میں مر جاؤں تو تم مجھے تابوت ایک کافن اس میں دفن کرنا اور اس کافن میں ایک سراغ ضرور کرنا تو اس کا شوہر ہسنے لگا کہ کیا بے وکوف آنا والی باتیں کر رہی اور تم کیا ہو گیا ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں وہ کہلنگی دیکھو میں تم سے سیریس بات کر رہی ہوں میری بات ذرا خور سے سنو اگر میں مر جاؤں تو مجھے کافن میں دفن کرنا ایک تابوت میں دفن کرنا اس تابوت کے اندر ایک سراغ ضرور چھوڑ دینا اس نے شوہر نے کہا اچھا بابا ایسے ہی کروں گا اور جان چھوڑائی اور دوسرے دن دونوں لڑکیوں کا انتقال ہو گیا دونوں دوست بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے کہ ایک ساتھ ہی دونوں کا انتقال ہو گیا جب دفنانے کا مطلب جو ایک پروسس ہوتا ہے اس طرف سوچنے لگے کہ کہاں دفن کرنا ہے کس طرح تو دوست نے کہا ایک دوست نے کہا کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ مجھے تابوت میں دفن کرنا بیوی نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے ایک تابوت میں دفن کرنا اور اس میں ایک سراخ چھوڑ دینا اس نے کہا ہاں میری والی بیوی نے میری والی نے بھی میری بیوی نے بھی یہی کہا تھا تو انہوں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ عجیب سی ان لوگوں کی وشتھی خواہش تھی کیا کیا جائے خیر وہ دونوں تابوت بنواتے ہیں دونوں کے الگ الگ تابوت بنتے ہیں اور ان تابوت کے اندر وہ ایک سراخ کر دیتے ہیں سر کی طرف گول سا سراخ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور دونوں کو دفنہ دیا جاتا ہے لڑکیوں کو دونوں دوست بہت اداس ہوتے ہیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا غم غلط کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی جو مرضی تھی اوپر والے کی ہونا تو وہی تھا وہ چلی گئی اب کیا کرے اب ان کی یادیں ہی بہت ہیں تو کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں دونوں تو دونوں دوست ایک دوسرے کو کیونکہ قریب قریب ہی رہتے ہیں دونوں تو دونوں ایک دوسرے کو گوڈ نائٹ کر کے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور یہ اپنے گھر میں کوشش کرتے ہیں دونوں اپنی اپنی جگہوں پر کہ نیند آ جائے اور یہ دونوں کے ساتھ اگزیکلی سیم ہوا ہے تو میں ایک کی اس میں کر کے بتا رہی ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے نیند آ جائے اسے اپنی بیوی کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح روتے ہوئے اداسی میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے کوئی میڈ نائٹ کے بعد آدھی رات کے بعد اس کو کچھ آواز آتی ہے کچھ عجیب سی آواز جو کہ کھڑکی ان کے گارڈن کی طرف کھلتی تھی پیچھے ان کے گارڈن بناوا تھا گھر کے تو وہ آواز وہاں سے آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز موف کر رہی ہے ہل رہی ہے یہ پہلے تو وہم سمجھتا ہے لیکن وہ آواز اسی طرح مستقل کانٹینیوس لی آ رہی ہوتی ہے تو یہ اٹھتا ہے اور جا کے کھڑکی کھولتا ہے تو یہ جب کھڑکی کھول کے سامنے دیکھتا ہے تو سامنے جھولا ہوتا ہے ان لوگوں کا گارڈن میں پیچھے جھولا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ جھولے کے اوپر اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور مسکر آ رہی اس کی طرف دیکھ کے اور جھولا جھول رہی ہے تو یہ واقعہ بتا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ تو پاگل ہو گیا تھا اور جو دوسرے تھے ان کی بھی حالت کوئی ٹھیک نہیں تھی ان بزرگ کے پاس ان کو لایا گیا تھا اور انہوں نے یہ سارا واقعہ ان بزرگ کو بتایا تھا اور وہاں پہ جو لوگ وٹنس تھے ان سب نے یہ بات سنی تھی اور یہ بات ان کو پتا چل گئی تھی کہ جن لڑکیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ انسان نہیں تھی تو یہ واقعہ بڑا دل ہلا دینے والا تھا اور بڑا خوفناک تھا اگر آپ ویجولائز کر کے اسے دیکھیں تو آپ کو حساس ہو گئی ہے اگر کسی کے ساتھ اس طرح ہو کہ کسی کی اللہ نہ کرے گوڈ فوربیڈ مطلب ایسا کسی کے ساتھ ہو کہ کسی کا کوئی مر جائے اور وہ اس کی ویشو کے تابود میں دفن کیجئے گا اور سراخ اس میں رکھیے گا اور جب وہ دفناکی ہیں اور رات کو ان کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھیں کہ گارڈن میں وہ ہستی بیٹھی ہوئی جھولا جھول رہی ہے تو کیا حال ہوگا تو یہی ہوا تھا تو ان میں سے ایک جو تھے وہ پاگل ہو گئے تھے اور جو دوسرے تھے وہ تھوڑے ان کے آساب جو تھے تھوڑے سٹرانگ تھے تو وہ بچ تو گئے تھے لیکن ان کی بہت بری حالت تھی تو ان کا علاج بھی ہوا اور ان کو ان کے گھر والے ان بزرگ کے پاس بھی لائے تھے تو یہ تھی آج کی کہانی جو مجھے کسی نے سنائی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دی امید ہے پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کومنٹس میں ضرور لکھئے گا اور مجھے بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی کہانی ہے تو مجھے ضرور ای میل کیجئے گا میں اس کو کہانی کی صورت میں کر کے ضرور سناؤں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ